بشرا بی بی کا کیا رول ہوگا اور اس پورے پروسیس کو وہ کیسے کی پی سے بیٹھ کے ڈرائیو کر رہی ہوں گی؟ دیکھیں ان کا رول یہی تھا کہ وہ ایک پیغام پہنچائیں وہ انہوں نے ادا کر دیا ہے باقی اب رول لیڈرشپ کا ہے ہم سب کا ہے حلقوں میں جو ٹکٹ ہولڈر ہیں ایم این اے ہیں ایم پی ہیں زلی سطح کے جو عدداران ہیں یہ رول ان کا ہے تو بشرا بی بی تو ظاہر ہے کہ ایک گھریلو خاتون ہیں ان کا رابطہ چونکہ امران خان صاحب سے رہا لیڈرشپ کو ملنے نہیں دیا گیا عمر ایوب صاحب شبلی فراز صاحب عصد کیسر صاحب کئی بار ڈیالہ گئے ملنے کی کوشش کی ان کو نہیں ملنے دیا گیا تو اس لیے انہوں نے امران خان صاحب نے بشرا بی بی کو ایک پیغام رسانی کا ایک رول دیا ہے وہ رول انہوں نے اب ادا کر دیا ہے اب آگے جو کچھ ہونا ہے یہ لیڈرشپ کے ہاتھ میں ہے آگے لائے عمل کیا ہوگا اس پہ اس کا عملی جامعہ کیسے پہنایا جائے گا یہ سب کچھ بشرا بی بی نے جب گفتگو کی انہوں نے اجلاس کے اندر انہوں نے بڑی ناخوشی کا اظہار کیا اپنے جو پارٹی کی سینئر لیڈرشپ ہے اس کے کردار کے حوالے سے کہ بعض لوگ فرمایشی گرفتاریاں دے لیتے ہیں چھاپے ڈروا لیتے ہیں پکڑے گئے ہیں تو اس سے کام نہیں چلے گا اب آپ کو بھرپور شرکت کرنی پڑے گی اور وہاں پریزنس کو انچور کرنا پڑے گا اور اس پورے عمل کی نگرانی کی جائے گی یہ بڑی سخت تنبیہ تھی جو سارے لوگوں کو کی گئی نہیں نہیں کوئی سخت تنبیہ نہیں تھی یہ ایک بات تھی ظاہر ہے ہمیں پاتا ہے کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں تو اس میں کوئی سینئر لیڈرشپ کا ذکر نہیں تھا ایک عمومی بات تھی کہ ایسا کرنے والوں کو نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا ہم نکلیں گے باہر اور وہ نتائج کیا ہو سکتے کوئی نتائج نہیں ہو سکتے وہ دیکھا جائے دیکھیں یہ چھوٹی بات ہے ایک شخص اگر غداری کرتا ہے پارٹی سے پارٹی کی تحریک کا حصہ بن کے اس میں بتلی گلی سے نکل جاتا ہے تو اس کے ساتھ جو ہوگا وہ ہوگا یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ایسا نہیں ہوگا آپ دیکھیں گے یہ بہتی شاید ہی کوئی کا دکہ ایسا کام کریں تو ان چھوٹی باتوں پر فوکس کرنا جو ہے وہ ہمیں بڑی بات سے ہٹا دیتا ہے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں بربریت کا راج ہے فستائیت ہے گھر توڑے جا رہے ہیں چادر چار دیواری کا تقدس نہیں ہے عدلیہ پہ حملہ ہے سپریم کورٹ کو پیک کیا جا رہا ہے سترہ سامیہ ایک رات میں پیدا کی گئی ہیں ایک ایسا جوڈیشل کمیشن کام کر رہا ہے جو بالکل حکومت کی منشاہ کے تابع ہے تو اس سب کے ہوتے ہوئے ہم اگر اتجاج نہ کریں عدالتوں کو بند کر دیا گیا جو الیکشن میں فراد ہوا اس کے لیے کہا گیا کہ ہائی کورٹ کا جج سنے گا پھر قانون کو بدل دیا گیا کہ الیکشن کمیشن کا لگایا ہوا ریٹائر جج جو ہے تنخوادار وہ مقدمات سنے گا تو ہر دروازہ جو ہے آئینی قانونی وہ بند کرنے کی کوشش کی گئی ہے انتخابی عمل کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی ہے بیمانی کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس کے بعد کیا چارہ ہے کیا راستہ ہے ہمارے پاس آپ بتائیے ہر اس پاکستانی کے لیے جو اس ملک میں قانون چاہتا ہے شرافت چاہتا ہے اس کے پاس اب کوئی راستہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ وہ اتجاج کرے سڑک پر آئے سر یہ بشرا بی بی کی طرف دوبارہ سوال لے کے چلوں گا بشرا بی بی کا ایک ایکٹیو پلٹیکل رول نظر آیا ہے مجھے انہی جلاسوں میں ان کے تقریر ان کے ایڈریس کے حوالے سے وہ اس کو آپ جیسے بھی بولیں لیکن یہ ایک قلیدی کردار ہے اس میں کیا اتنی بڑی ویسے بات ہے فرض کریں ایسا ہی ہو تو اس میں یہ کیا ہے ہمیشہ یہ ہوا ہے میں بری کی بات تو نہیں کہہ رہا میں تو بالکل نہیں کہہ رہا بری بات ہے میں اس کو برائی نہیں دے رہا جی ہو سکتا ہے جی میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو اگلے چند دن لیکن میں کوئی دیر پار اور نہیں دیکھ رہا لیکن اگر ہو بھی تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی ہماری تاریخ بھری پڑی ہے کہ ایسے موقعوں پہ جو لوگ قریب ہوتے ہیں ریڈرشپ کے وہ ایک رول ادا کرتے ہیں کلسوم نواز صاحبہ نے کیا ویگم نصرد بھٹو نے کیا اگر بشرا بی 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 کریں گی تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے میں اس کے اوپر اس کو برائی کے معنوں میں یا نیگٹیم معنوں میں تبیر نہیں کروں گا لیکن میرے لئے جنرلس یہ خبر ہوگی کہ کلسوم بی بی والا رول جو ہے وہ بشرا بی بی ادا کر رہی ہوں یا نصرد بھٹو والا رول جو ہے وہ بشرا بی بی ادا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں تو وہ ایک ایکٹیو رول کے اندر اس پورے چوبیس نومبر والے احتجاج کے پروسس کو لیڈ کر رہی ہے وچیز ای بگ نیوز فر می جانے ہوگئی نیوز تو لیکن آپ مجھے اس کے اوپر روشنی ڈالیں نا یہ نئی ڈیویلمنٹ ہے پارٹی پولٹیکس کے اندر کیونکہ پہلے آپ لوگوں کا خیال یہ تھا اس میں کوئی روشنی ڈالیں کہ مجھے نہیں سمجھا رہا کہ اس میں ایسی بحث طلب بات کیا ہے یا اس میں اتنی کوئی گھمبیر بات کیا ہے ایک موقع ہے اس میں ایک پیغام رسانی ہے تعقید ہے ہم آگے بڑھیں گے دیکھیں گے آگے کیا ہوتے جماعتیں بدلتی ہیں نہیں ہے خبر ہے بڑی خبر نہیں ہے اس پہ کوئی مزید لیکن آپ اسے ڈان پلے کیوں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک خبر تو بڑی یہ ہے کہ وہ اس پروسیس کو لیڈ کریں گی یہ بڑی خبر ہے آپ اس کو ڈان پلے کر رہے ہیں وہ مجھے سرپرائز ہو گئی چلی ہو گئی مرتبہ اس میں انیلیسس اب ہم کیا کریں ایک ہو گئی بات انہوں نے پیغام پانچھا دیا تعقید کر دی کرتی رہیں گی تو ہو گئی یہ بات مجھے اس میں کوئی انیلیسس ایسا نظر نہیں آ رہا جس میں میں کوئی کانٹریبیوشن کر سکوں